آپ کا نام کیا ہے؟ تو کتنے بچے ہیں؟ چھے بچے تھے ان کا میاں کیا کرتا ہے؟ کتنی مزدوری کر لیتا ہے؟ چھے بچے ہیں ڈائی سو ڈیلی کماتے ہیں لیکن کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا تو میں ارز کر رہا تھا یہ بچی یہاں پر آپ دیکھئے شدید گرمی میں اور میں بھی پسینے سے شرابور ہوں ان کا حال کیا ہوگا؟ تو یہ دو گھر ہیں یہاں پر میں نے ایک موڈل کے طور پر سیمپل کے طور پر آپ کو بتایا ہے جورپ کے مسلمانوں یہ گھر ان کے چھپر ہیں ہم ان کو اچھے انداز میں بنا سکتے ہیں ان کو ٹائلٹ بنا کے دے سکتے ہیں پانی ان کے گھروں میں آ سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ شاہ جی بتائیے کہاں مال خرچ کریں میرے چل کر آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہے جو مال خرچ کیجئے نہ آپ کا مجھ پر احسان نہ میرا آپ پر احسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے دنیا والوں کو بتایا کہ موڈل ویلج اسے کہتے ہیں کہ جو اصل غریب ہے جیسے قرآن مجید نے کہا نا کہ مسکیناں ذا مطرابہ ایسے مسکین کو کھلانا جو خاک نشین ہو یہ بچارے خاک نشین ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی وزیر نہیں آتا کوئی یہاں پر ایم این ایم پی نہیں آتا یہ ہاری ہیں ان کے ساتھ جانوروں سے برا سلوک ہوتا ہے ہم یورپ میں بیٹھے ہیں اگر آپ حضرات میرے ساتھ تعاون کریں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک پاؤنٹ اور ایک ایک پیلی یہاں پہ لگے گی اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ان گاؤن والوں کو ہم سکور مہیا کریں گے ان کی کیار بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ریلیف بھی دیں گے امید ہے کہ آپ میری آواز پر لبائے کہیں گے اور اس بچی کو یہ جو بچی سو رہی ہے اس کو آپ ضرور گھر بنا کر دیں گے سیدہ سکینہ کا صدقہ جن کی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اپنی بچیوں کو دیکھ کر اس بچی کو گھر بنا کر دیں جن کی ماں فوت ہو چکی ہے وہ ان گاؤن والوں کو پانی پلائیں ماں کے جنت میں درجہ بلند ہو جائیں گے بھوکوں کو کھانا کھلائیے عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ لنگر پکاتے ہیں اور پہلے جو کھانے والے ان کو دوبارہ کھلا دیتے ہیں یہ غریب ہے جن کی چاروں کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے دوسرے وقت کا نہیں ملتا اپنی اتیاد یہاں بھیجئے اللہ بھی راضی اور اللہ پاک کا پیارا رسول بھی ہم سے راضی انشاءاللہ انشاءاللہ